نائن ٹائن کو انہوں نمبر سے کال ملا دیا چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے پاردی یار کیسا کون بات کر رہے پاردی جانی کی پچھانا نہیں کون سے چڑھیا کا رکھ پون وہے تم بچے کو گالیاں دے رہے ہو وہ بھی مجھ سے گالیاں سنے گا آپ کو بھی گالیاں دوں گا آپ ہیں کون بات کس طرح سے کر رہے ہیں انہوں نمبر سے مجھ سے ازلام کر رہے ہیں اس اس بلاد باپیٹی والے شرکار اور بھائی آج ایک ایسی خطرناک قسم کی پروڈک آپ کے لئے لے کر آیا ہو جو کہ پرائیس میں بھی بہت بزردار ہے اور ایک عام بندے کو اس کی عام نیٹ بھی پوری کر کے دے گی لیکن اس کے اندر دو تین سیکرٹ فیچرز بھی رکھے گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ یہ بیمی کمپنی کی طرف سے آتی ہے اور آج اس ویڈیو کے اندر اس پر سیل بھی لگنے والی ہے تو آپ کو جو پرائیسنگ ملنے والی ہے وہ بہت کمال ہونے والی ہے ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا بٹ پانچ پانچ یونٹ ہمیں پہنچا دیا بیمی والوں نے اور انہیں کہا تھا بھائی آپ دیکھ لینا اس کا کیا کرنا ہے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ہم اس پرائیس کا گیو اوے ہی کر دیتے ہیں تو بھائی بات پانچ یونٹ ہیں گیو اوے کی ڈیریز میں آپ کو ویڈیو کے اندر آگے چل کر بتاتا ہوں جو پرائیس ہے یہ بیسیکلی ایک نیک بینڈ ہے بیمی کی طرف سے اور اس کا نام ہے بیمی نیک ویو اب مجھے بہت زیادہ پرائیس دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ نیک بینڈ کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور بڑے عرصے بعد ہم نیک بینڈ کیٹیگری کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کیٹیگری مووی نہیں کر رہی تھی ایک جیسی پرائیس ڈیفرنٹ ناموں سے آ رہی تھی تھوڑا سا ڈیزائن سینج ہو جاتا تھا یہ جو پرائیس ہے یہ پرائیس رینج کے اندر بیسٹ نیک بینڈ ہے جو کہ آپ پاکستانی مارکٹ میں بائے کر سکتے ہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ بات کیوں کر رہا ہوں ڈبے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ سامنے دیکھنے کو مل جاتا ہے بلوتوث 5.3 ورزن کو منشن کیا گیا ہے یہ سویٹ پروف بھی ہے اور یہ آئی پی 54 ریٹڈ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وارٹر ریجسٹنس بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر کالنگ میں این سی نوائز ریڈکشن بھی ہے لیکن کالنگ کے اندر ایک ایسا خطرناک قسم کا فیچر ہے نا کہ میں پریشان ہو گیا ہوں بیس گھٹے کا بیٹری بیکپ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں دو ڈیول ڈرائیورز یہاں پر لگایا گئے اور یہاں پر سکسٹین میلی میٹر کے ڈرائیورز لگایا گئے ہیں سائٹ پر فون کال لکھا ہوا ہے کمفرٹیبل ٹو ویر بیس انہینسمنٹ سپیشلی اس کے اندر کی گئی ہے تو وہ لوگ جو زیادہ بیس سنتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی مزدار ہونے والی ہے اس کے علاوہ ساؤنڈ کولیٹی کو منشن کیا گیا ہے میگنٹس اس کے اندر لگایا گیا ہیں تاکہ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے بیک سائٹ پر اس کی کچھ اور ہائلائٹس کو منشن کیا گیا ہے ڈبے سے ذرا اس کو نکال لیتے ہیں اس کے تین کلر لانچ ہو رہے ہیں ابھی پاکستانی مارکٹ کے اندر بائی دے وے یہ جب ویڈیو میں لگاؤں گا تو اس ٹائم تک یہ جو پرودکٹ ہے دراست سمان ڈوٹ پی کے اور بی می ڈوٹ پی کے تینوں پر لائیو ہو چکی ہوگی میں ڈسکرپشن میں تینوں کا لنک چھوڑ دوں گا بھائی آپ کو جہاں سے پرچیس کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پرودکٹ کی جو ویڈیو میں یہ لگا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ ہی اس پرودکٹ کا جو سیل کا سسٹم ہے وہ آن ہو جائے گا ابھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ سیل آن ہو چکی ہوگی یہ پرودکٹ پانچ ہزار روپے کے پرائیس ٹیک میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوئی ہے لیکن ان سب ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ جو پرودکٹ ہے یہ خاص طور پر تھرٹی فائیو ہنڈرڈ مزیدار بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیک کریٹرز ہیں ان کے لیے بیمی نے فردر ڈسکاؤنٹ دیا تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے جاتے ہیں اور آپ یہاں سے پرشیز کرتے ہیں تو یہ کوڈ ہے جو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اور اس کوڈ کو یوز کرنے کے بعد آپ کو فردر تین سو روپے کا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو یہ جو پرودکٹ ہے آپ کو اسنسلی بتر سو روپے کی رینج کی اندر جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی وچیس کریزی کیونکہ یہ جو پرودکٹ ہے بہت زیادہ فیچرز کے ساتھ آتی ہے باکس کے در آپ کو زیادہ کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا ایک سائز کی ایکسٹرائیٹفز دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ سی والی ہے یہ پرودکٹ ٹائپ سی کے تھروں چارج ہوتی ہے اور اونسلی سپیکنگ جو میں نے پہلی بار باکس کو اوپن گیا تو میں تھوڑا سا اندر ویل مو ہوا میں نے کہا یار پرودکٹ اچھی لگ رہی ہے باکس کے اندر زیادہ چیزیں نہیں ڈالی کیونکہ بیمی کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے پھر مجھے پتا لگا بھائی ان لوگوں نے زیادہ چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں ہم لوگ یہ یونٹ ٹیسٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں اس کا یہ بلو کلر ہے جو کہ ہم لوگ ٹیسٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں اور ایک گرین کلر بھی آتا ہے وہ بھی میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں یہ اس کا گرین کلر ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ کافی زیادہ برائٹ گرین ہے جن کو بلیک چاہیے بلیک بھی اویلیبل ہے جن کو گرین چاہیے یہ پرودکٹ گرین کلر کے اندر بھی اویلیبل ہے اور یہاں پر اب میں آپ کو ذرا اس پرودکٹ کے فیچرز بتانا سٹارٹ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ یہ کافی مزدار قسم کا نیک بینڈ ہے آپ اس کو پہنیں اور آپ اس کو لگا لیں پہلی جیس تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو کان میں لگائیں گے آپ کو باہر کی آواز ویسے ہی آنی بند ہو جائے گی اس کے اندر ایکٹیو نوائز کنسلیشن نہیں ہے لیکن مجھے اپنی آواز نہیں اس کی جو ائر سیل ہے وہ اتنی اچھی ہے کیونکہ یہ اینگولر ڈیزائن کے اندر بنائے گئے ہیں تو یہ سیدھا کان کے اندر جانے کے بجائے خاص اینگل پر جاتے ہیں تو آپ کا جو کان کی اگزیک شیپ ہے یہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو تچ کنٹرول دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس ہینٹری کے اندر آپ کو سائیڈ پر ایک تچ بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے تروہ آپ میوزک کو پلے پاؤز کر سکتے ہیں آپ کالز کو کاٹ وغیرہ سکتے ہیں اور یہ آپ سب کچھ تچ کنٹرول سے کر سکتے ہیں اور اس تچ کنٹرول کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بائیک رائیڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بٹن اندر والی سائٹ پہ ہیں تو اگر وہ بائیک رائیڈز ہیں تو وہ تچ کنٹرول سے کر سکتے ہیں آپ اندر والے بٹن سے بھی کر سکتے ہیں باہر سے بھی آپ بڑے ارام سے کر سکتے ہیں نیک بینڈ ہے تو اس کے گرنے کے چانسز بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ کی گردن پر رہے گا بٹ اس کی جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ یہ پاکستان کے اندر ابھی تک جتنی بھی پروڈکٹس میں نے ٹیسٹ آٹ کی ہیں ان میں پہلا نیک بینڈ ہے جس کے اندر آپ کو وائس چینجر بلٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر چار ڈیفرنٹ موڈز ہیں وائس چینجر کے آپ نارمل طریقے سے کال کریں گے تو آپ کی نارمل آواز چلی جائے گی این سی آن رہے گی اگلے بندے کو کوئی شور وغیرہ نہیں جائے گا لیکن جیسے ہی آپ پلس کا سیمبل تین بار پریس کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کا موڈ ون ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور موڈ ون کے اوپر ہی آپ کی آواز بالکل ہی ایک عجیب سی آواز میں کنورٹ کر دیتا ہے موڈ ٹو جو ہے وہ ایک ینگ بچے والی آواز ہے یا ایک فیمل والی آواز ہے نہ کہوں گا اور موڈ تھری جو ہے وہ آپ کو ایک بابا بنا دیتا ہے اور کوئی بندہ آپ کو پہچان نہیں سکتا کہ بھائی آپ کال کر رہے ہیں تو یہ اتنا کریزی فیچر ہے کہ ہم نے اپنے ٹیم میمبر کو کال کی اور اس کا رییکشن بھی بہت ہی عجیب تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے بٹ ییس یہ یہاں پر وائس چینجر کی فیسلیٹی کے ساتھ بھی آتا ہے اور کافی اچھی طرح سے وہ فیسلیٹی کام بھی کرتی ہے نائن ٹرن کو انہوں نمبر سے کال ملا دیا چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کال کرو رکھو پون دیماغ نہیں کر آپ کو رکھو پون پاڈی کے تمہارا گوٹھنا چھوڑیا تھا کون سا چڑیا کا رکھ پون پاڈی اچھا اچھا پاڈی 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 میں میں خائد کے ہوتا میری آواز تکھانا میں ملے سے مات کر آرہا تمہاری اللہ اسلام علیکم بھے تم بچے کو گالیاں دے رہے ہو کار ہے آپ نے بچے کو گالیاں دی ہیں کہ نہیں دی میں نے دی ہیں نہیں دی آپ کون بات کر رہے ہیں آپ کو پتا دے کون بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون بات کر رہے ہیں اور جو آپ کا بچہ ہے جس نے بھی ابھی گال کی ہے وہ بھی مجھ سے گالیاں سنیں گا آپ کو بھی گالیاں دوں کیا آپ ہیں کون بات کس راجتے کر رہے ہیں انلہ ورن نمبر سے مجھ سے پاڈی اندر آؤ کان اندر آؤالómoھ اق paid آپ ہی آفز کے اندر آؤ بنا ہو ویڈیو انٹیک دیا ہاں جی آجائیں بلال بھائی مجھے نہیں پتا تھا آپ تھے فون پہ میں نے بعد میں آپ کی آواز دیکھی ہے ایسی ہو جا خیر سجا اچھا بھائی ووائس چینجر تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا لیکن ایک چیز جو کہ چینج نہیں ہوئی نا وہ آپ کا میرا ریلیشنشپ ہے سمجھ رہے ہو نا ہم لوگوں کا پرانا ریلیشنشپ ہے لوگوں کے سال سال میں ریلیشنشپ خراب ہو جاتے ہیں ہمارا ریلیشن کتنا پرانا چل رہا ہے تو بھائی گیو اوائی کی تھوڑی سی ڈیٹیلز کو بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں گیو اوائی ہم آسان رکھیں گے ہمیشہ کی طرح چینل کو فالو کرنا ہے یعنی کہ سبسکرائب کرنا ہے اس میں سے تین یونٹ ہم نکالیں گے ٹک ٹاک کے اوپر دو یونٹ ہم نکالیں گے انسٹاگرام کے اوپر اور ہوگا یہ کہ بیسیکلی آپ لوگوں نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو کہیں پر بھی شیئر کر کے آپ لوگوں نے اس ساری چیز کا سکرین گراب بنا لینا ہے یہاں پر میں ہیشٹیک ڈال دیتا ہوں اس ہیشٹیک کے ساتھ ٹک ٹاک پر پوست کریں گے تو ان تین کے گیو اوپر میں انٹر ہو جائیں گے انسٹاگرام پر پوست کریں گے تو ان دو کے گیو اوپر میں انٹر ہو جائیں گے دونوں میں پوست کریں گے تو آپ کی دو انٹریز ہو جائیں گی اور ملٹیپل اکاؤنٹ سے اگر آپ پوست کریں گے تو بس یہ خیال رکھئے گا کہ ویڈیوز الگوں باقی خیر ہے مجھے کو مسئلہ نہیں ہے ایزی لائف ہے کر لو انٹریز جتنی کرنی ہے یا بٹ اگر اس کے اندر سے وائس فیسیلٹی ہوتی نا کہ یہ وائس چینج کرتا ہوتا تو تو بی آنسٹ میں اس پرادک کو کبھی بھی پسند نہ کرتا جو چیز اس کے بارے میں مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ڈیفرنٹ میوزک بھی ٹرائے کر کے دیکھا ہے اور میوزک کے کیس کے اندر بھی اس ہینڈ فری کی جو بیس اور لاؤڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کو بہت زیادہ بیس دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے کان میں کوئی بڑی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سارے ملٹی میڈیا کنٹرولز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو تین بٹنز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ پلس مائنس کا بٹن جو ہے یہ آپ کے وولیوم کنٹرول کے لئے بھی یوز ہوگا تو اگر آپ اس کو ایک بار پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کی وولیوم کو پلس یا مائنس کرتا ہے کیونکہ یہ بلتوز 5.3 ہے تو یہ آپ کے بسیکلی موبائل کی ہی وولیوم کو کم زیادہ کرے گا یہ اپنی وولیوم نہیں چلائے گا اس کے بعد اگر آپ اس کو دو بار پریس کرتے ہیں تو یہ فارورڈ یا بیکورڈ ٹریک کر لیتا ہے یعنی کہ آپ جو بھی میوزک وغیرہ سن رہے ہیں اس کا فارورڈ یا بیکورڈ ہونا شروع جاتا ہے اگر آپ پلس مل کو تین بار پریس کریں گے تو یہ آڈیو موڈ کو چینج کر لیتا ہے سینٹر والا اگر بٹن آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ایک بار پریس کرنے میں پلے یا پاوز ہو جاتا ہے دو بار پریس کرنے پر جو آپ نے لاسٹ کال ڈائل کی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ سیری وغیرہ کو بھی کال کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بلٹن فیچرز ہیں اس ہینٹری کے وہ بہت زیادہ کمال ہے ہم نے اس کے اوپر پانی وغیرہ بھی ڈال کے دیکھا ہے اوفیشلی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ سوٹ ریزسٹنٹ ہے لیکن ہم نے اس کو ڈائریک پانی میں بھی ڈال کے دیکھا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی تو کمپنی کلیم جان کے کم کرتی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ وصلہ نہ آجائے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر فیسٹ چارجنگ بھی موجود ہے یہ ٹائپ سی کے تھروں چارج ہوتا ہے اور اس کے اندر فیسٹ چارجنگ کی فیسلیٹی بھی آپ کے پاس موجود ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو اپنی بلٹن وائر ہے اس کے تھروں ہی فیسٹ چارجنگ کو یوز کرنا ہے اور یہ صرف تھوڑے سے ٹائم کے لئے فاسٹ چارج کرتا ہے تاکہ آپ کی بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی ایفیکٹ نہ ہو اور ایمرجنسی میں جو پہلے دو گھنٹے کا پلی بیک ٹائم ہے وہ ککلی آپ تک آ جائے تو اس لحاظ سے یہ جو پرادیکٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اس سب چیزوں کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بتیس سو کی رینج کی اندر بتیس سو تو نہ کہوں پینتیس سو کی رینج کے اندر ابھی تک پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو نہیں ملا چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا جو چیز ہے وہ آئے تو آپ تک پہنچ جائے اس کے لئے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہے this is wilal signing off اللہ حافظ